مرحب ناظرین میں ہوں زمیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیپ چینل بزنس اولاب ناظرین آج میں پانچ ٹپ آپ کو ایسی دوں گا ہے اگر آپ کے گھر میں پانی کا مسئلہ پانی آنا کم ہو گیا ہے یا پانی نہیں آ رہا تو ان ٹپس کی مدد سے آپ اپنے گھر میں جو پانی کا پریشر ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ انتخاہی آسان ٹپ ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں مجھے امید ہے ان ٹپس کو استعمال کر کے آپ اپنے گھر کے پانی کا پریشر کو بڑھا سکتے ہیں سرین اگر آپ کے گھر کا پانی بند ہو گیا یا سلو آ رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں واش روم میں لگے ہوئے جو ٹپیاں بیسن اور سنگ کے اوپر لگے ہوئے ٹپ ہیں جدر پانی کم آ رہا ہے وہاں پہ جانا ہے ہر ٹپ کے نیچے ایک فلٹر ہوتا ہے آپ نے اس فلٹر کو کھولنا ہے اس کے اندر جالی ہوتی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح ساف کرنا ہے اور اس کو دوبارہ لگا دینا ہے اس سے آپ دیکھیں گے آپ کا پریشر بڑھ جائے گا جب آپ اس جالی کو اتاریں گے اس فلٹر کو اتاریں گے تو آٹومیٹک پانی کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جالی بند تھی اس کی وجہ سے پانی کم آ رہا تھا ناظرین جیسے کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک ٹپ ہے میرے ہاتھ میں اس کے نیچے والی سائٹ جو ہے یہاں پہ ایک فلٹر لگا ہوا ہے ابھی میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے میں آپ کو کھول کے یہ بتا سکوں جس ٹیبل سے یا پلاس سے اس کو کھول کے اچھی طرح ساف کر کے دوبارہ لگا دیں اگر اس کو کھولنے سے اس کا پریشر بڑھ جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا پریشر کم تھا ناظرین اگر اس کو کھولنے سے بھی آپ کا پریشر نہیں بڑھتا یہ جب آپ اس کو نکال لیتے ہوئی یہاں سے پریشر نہیں آ رہا تو آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے یہ جو پہ پہ اس کو کھول لینا ہے مکمل کھولنا ہے ٹھیک ہے اس کو کھول لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو بیک سائیڈ ہوتی ہے اس کے اندر اکثر کچرا ہوتا ہے جو ٹینکی کے اندر سے پانی کے ساتھ کچرا آتا ہے وہ اس میں آکر پھنس گیا ہوتا ہے اس کو آپ نے ایسے اچھی طرح سے جو ہے نا ساف کر لینا ہو سکے تو ہلکا سا اندر تضاب ڈالیں اگر جو کچرا ہوگا وہ نکل جائے گا پانی کا پریشر تیز ہو جائے گا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جدھر یہ ٹائٹ ہوتی ہے وہاں پر کچرا ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے اگر وہاں پر کچرا ہے تو اس کو پیچ کس گیا راکی مدد سے نکال لینا آپ کا پانی کا پریشر بڑھ جائے گا جو تیسری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹینکی کے پاس سائلے جانے وہاں پر ہینڈل وال لگا ہوتا ہے پانی بند کرنے اور کھولنے کے لیے اس کے آگے ایک بڑا سا یونین لگا ہوتا ہے آپ نے اس کو کھول لینا ہے اور اس کے اندر پیچ کس مارنا ہے اس کے اندر جتنا بھی گند ہوگا وہ پیچ کس کی مدد سے باہر آ جائے گا اور پانی کا پریشر تیز ہو جائے گا اگر وہاں سے پانی کا پریشر آپ وہ مارتے ہیں پھر بھی ٹینکی سے پانی کا پریشر نہیں آ رہا تو پھر آپ نے چوتھے نمبر کے پر اپنے ٹینکی کو چیک کرنا ہے کیونکہ ٹینکی کا ڈکن اترا ہوگا اور اس کے اندر کوئی کپڑا آئی یا کوئی شاپر ویرہ چلا ہوگا جو اس پائپ کے اندر چلا گیا ہوگا آپ نے اس کو اندر جا کے نکال لینا ہے یا اندر ٹینکی کے جو ہے اگر آپ کی موٹر کے ساتھ آپ کا بور والا پانی ہے تو فلٹر میں سے فلٹر حراب ہو جاتے ہیں موٹر بور کے تو وہ اندر ریت ویرہ آ رہی ہے تو وہ ریت پڑی ہوگی آپ نے وہ ریت ویرہ نکال کے اس ٹینکی کو دوبارہ صاف کرنا ہے کر کے تو پانی بھر لینا ہے اور ایک بار اس وال کو بند کر کے آپ نے پانی بھرنا دوبارہ وال کو کھولنا ہے جب پانی کا پریشر باہر نکل آئے گا پانی زیادہ نہیں بھرنا بعد میں دوبارہ اس کو جوائنٹ کر دینا ہے اس یونین کو اور ٹینکی کو بھر لینا ہے یہ بھی آپ کا پانی کا پریشر بڑھ جائے گا نمبر پانچ کے اوپر جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹینکی کا پانی صحیح نیچے جا رہا ہے یعنی جو وال ہے وال سے ٹینکی کا جو پانی ہے وہ صحیح پریشر سے نکل رہا ہے نیچے جا کے آپ نے دیکھا ہے کہ ٹوٹیوں کے فیلٹر جو سب سے پہلا پوئنٹ تھا وہ بھی ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹی کھول کے چیک کر لیں کہ کیا اس کے پیچھے جو پوئنٹ ہوتا اس کے اندر کچرہ تو نہیں اگر وہ بھی بالکل کلیر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی پائی پلائن ہے پائی پلائن کے اندر زنگ بھر گیا ہوا ہے تو اس کے لئے آپ کسی بھی نمبر کو بلا سکتے ہیں اس کو بولیں ہم پریشر پمپ مار دیں وہ پریشر پمپ ماریں گے وہ کچرہ سارا نکل جائے پانی کا پریشر دوبارہ تیز ہو جائے گا امید ہے آپ کو یہ میری انفارمیشن پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور اگر آپ اور کچھ اس مطلب جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پوچھ سکتے ہیں یہ تمام طرح میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ایسی ہی انفارمیشن سے برپور ویڈیو آپ کے لئے لیاز کریں